نہیں دیا تو میں کیا کروں مردوں کو کیا سنا سکتا میں ارزگاروں حدیث میں تو یہ آیا کہ ہڈی کو استنجاہ میں استعمال نہ کر دو اگر تیز ہڈی ہوگی ہو سکتا کہ زخمی کر دے پھر رومال سے ساف کرے آدمی یہ بھی صورت ہو سکتی اور یہ بھی یہ فرمایا کہ وہ ہڈی تیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے بھائیوں کی جنات کے خوراک ہے فَإِنَّا عزَادُ وَإِخْوَانِكُمِنَ الْجِنِّ جنات کے خوراک اس کو استعمال نہ کرو میں ارزگاروں کہ حدیث میں تو یہ نہیں آیا کہ روٹی سے استنجاہ نہ کرو یا پراتے سے استنجاہ نہ کرو یہ حدیث میں ہے بھائی کچھ تو بولو نہیں ہے لیکن ہم کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ ہڈی خالص ہمارے غزہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائیوں کے غزہ ہے اس سے جب استنجاہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو پراتے سے بطری کا اولہ ہی اجازت نہیں ہوگی یہ ہے دلالت النصر جب وہ ادنا ہے مکمل وہ غزہ نہیں ہے جنات کے غزہ ہماری غزہ نہیں ہڈی ہتم ہو گیا وہ مکمل غزہیت اس میں نہیں ہے اس سے جب اجازت نہیں استنجاہ کی تو پراتے سے بطری کا وہ آلہ درجہ کے بطری کا اولہ ہی اس سے اجازت نہیں ہوگی اسی طرح میرے بھائی سمجھ لو شہدہ نبی سے ادنا ہے ان کے لئے حیات ثابت ہے تو انبیاء کے لئے بطری کا اولہ ہی ثابت ہے اس کو کہتے گلالت النصر قرآن نے شہدہ کی حیات کا اعلان کر دیا ہے جب اس کے لئے اعلان کر دیا ہے اچھا دوسرا مسئلہ ذرہ سمجھ لینا اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو یہ مسئلہ سمجھنے کی ہیں ہمارے بہت سے علماء ان کا بھی انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرر تو بی قبر موسیٰ و ہو و قائم و یو صلی موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اب علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ موجزہ تن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہا باقی موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایسا مسئلہ باتیں ذرہ سمجھ لینا دو چیزیں نبی کا اس مٹی کے نیچے دیکھ لینا اتنے من مٹی کے نیچے دیکھ لینا یہ نبی کا موجزہ ہے باقی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے کھڑا کر دینا ان سے نمازیں پڑھا دینا یہ نبی کا موجزہ نہیں ہے وہ حقیقت حال ہے وہ خود و خود یہ ایک چیز موجود تھی آپ سمجھیں نہیں یہ نبی کا موجزہ ہے کہ نبی مکہ میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے کہ منظور فلانے کرسی پر بیٹھا ہوا جھک مار رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں نبی مکہ میں بیٹھ کر کے یہ بتا دے موجزہ تن بتا دے کہ منظور جو کرسی پر بیٹھا ہوا اس وقت وہ اس طرح کلام کر رہا ہے یہ نبی کا موجزہ ہوگا لیکن مجھے نبی کے موجزے نے کرسی پر نہیں بٹھایا میں خود و خود بیٹھا ہوں مجھے نبی کے موجزے نے بٹھایا نہیں وہ تو خبر دے رہا ہے یہ تو اس کا موجزہ ہے لیکن میں خود و خود یہاں پر بیٹھا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو نیچے جو دیکھ لینا یہ نبی کا موجزہ ہے کہ بغیر کسی دور بھی ان کے اس کو دیکھ لینا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دینا کھڑا کر دینا ان سے نمازیں پڑھ رہا دینا یہ نبی کا موجزہ نہیں ہے وہ فی نفسی ہی ایسی چیز ہے کہ نبی زندہ ہے نماز پڑھ رہا سالو آگے فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں زندہ کیا آپ اس سے یہ ہو گیا حقیدہ نمبر چوبیس پر لکھا ہے کہ مشاق کی قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا بے شک سہیے کیا آپ اس سے متفق ہیں اس میں آپ نے خیانت کی ہے ہمارے حقابرین کا یہ مسئلن نہیں ہے اس میں ساتھ ساتھ المحند علی المفند میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے بشرائطہ کہ اس کے لئے شرائط ہے آپ آدمی کے نہیں آپ مجھے یہ بتا دو کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو دفن کیا گیا تو ابو دعوت کے اندر ایک روایت موجود ہے فرمایا کہ باب الشہید یرا لہو نورن علا قبرہی کہ شہید کے نور پر قبر اس کے قبر پر نور دکھائی دے رہا تھا اس نور کو صحابہ نے دیکھا لیکن ابو جہل نے نہیں دیکھا اتوہ نے نہیں دیکھا شہبہ نے نہیں دیکھا ہر ایک آدمی کو وہ نور نظر نہیں آنا تھا اس قبر کا صحابہ نے اس کو دیکھ لیا کسی طرح بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیض اور باطنی فیض حاصل کر لینا یہ کاملین کا کام ہے یہ غیر مقلبین کا کام نہیں ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بزرگوں کے قبروں سے جا کر کے فیض باطنی حاصل کر لیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو بیٹے دیں گے آپ کو رزق دیں گے آپ کو گاڑی دیں گے وہ کسی کا یہ ہو گیا کہ اس کی ہوا بند ہو گئی تو اس کو کھینچ کھینچ کر کے لیٹری میں کہتا ہے یا پیر ٹٹ کڑیس ایک پیر میری ہوا بند ہو گئی یا پیر ٹٹ کڑیس ہم لوگ اس طرح بزرگوں سے وہ نہیں کرے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ کہا کہ عام آدموں کو اجازت نہیں یہ اشرف الی تھانوی کو اجازت ہوگی خلیل ایون سہارم پوری کو اجازت ہوگی مولانا سلیم اللہ خان دامت برکات ملالیہ کو اجازت ہوگی مفتی نظام الدین کو اجازت ہوگی منظور کو بھی اجازت نہیں ہے قاضی منیب الرحمان کو بھی اجازت نہیں ہے مولیو ابن سکور کو بھی اجازت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیسی شریعت ہے یہ کیسی شریعت ہے مفتی نظام الدین کو تو قبر سے فیض باطنی حاصل کرنے کی اجازت اور مولانا سلیم اللہ خان کو اجازت مولانا اشرف علی تھانوی کو اجازت لیکن منظور کو اجازت نہیں اور یہ ہے کہ قاضی منیب الرحمان کو اجازت نہیں تو ببا یہ چھوٹے لوگیں وہ بڑے لوگیں وہ طریقے جانتے ہیں اور وہ پہنچے ہوئے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں آپ کے سامنے لوگ آگئے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یوں سمجھئے کہ کسی کو اس طرح بھی کسی صحابی کو اجازت دیں کہ روزے کے حالت میں بیوی کے ساتھ آدمی کھیل تماشا کر سکتا ہے بھی لگی کر سکتا ہے ایک کو اجازت بھی دوسرے کو اجازت نہیں دی آپ کہیں کیسے شریعت ہے ایک کو اجازت ملے اور دوسرے کو اجازت نہ ملے جس کو اجازت مل گئی وہ کنٹرول کرنے والے تھے اور جس کو اجازت نہیں ملیں خطرہ تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کریں گے کہا کہ جا کر کے کسی اور یوں سمجھئے کہ مسئلے میں ممتلا ہو جائیں گے اس طرح ہوتا مسئلہ تو ایک ہی ہے میری داڑی کو میرا بچہ پکڑ لیں یہی تو داڑی ہے لیکن مجھے خوشی ہوگی لیکن آپ ذرا پکڑ کر کے دیکھ لو بات تو وہی ہے نا بچہ میرا اگر پکڑ لیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ پکڑ کریں ذرا دیکھ لو یہ ہو گیا جی یہ بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ کیا آپ امام ابو ہنیفہ کے تمام مسائل میں تقلید کرتے ہیں یا بعض میں تقلید کرتے ہیں میرے بھائی جان مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہ اگر اللہ نے دماغ دیا تو کن لگا دے نظرہ مسائل فرعیہ سارے مسائلیں مسائل فرعیہ غیر منصوص علیہ جن کے بارے میں نص میں نہیں آیا قرآن سنت میں سراحتن حکم نہیں ہے یا منصوص علیہ نص ہے لیکن ان میں تعارض بزائر دفع تعارض میں کہ امام ابو ہنیفہ اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں اس تعارض کو ہٹا دیتے ہیں یا ناسخ منصوخ کی پہچان نہیں ہے اس میں مسائل فرعیہ میں یہ ہو گیا امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے میری تقلید کرتے تھے اس سے پہلے امام صاحب سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے ہم پہلے اس لفظ کو کہنے میں ڈرتے تھے ہمارے اکابری میں لکھا بھی نہیں مولانا عبد الرشید بھی ڈرتا تھا میں بھی ڈرتا تھا کہ صحابہ کو ہم مکلد کہیں یا نہ کہیں اب کوئی ماں کا لال شرط لگائے ایک عبارت نہیں تمہاری عربی کے کتابوں سے جو تمہارے آبا و اجدادیں ان سے ہزاروں عبارتیں دکھاؤں گا کہ صحابہ تقلید کرتے تھے محمد الرسول اللہ لفظ تقلید کا اطلاق ان پر کیا ہے شاہ و علیہ اللہ رحمت اللہ حجت اللہ البالغ کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ صَحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ إِلَّا صَاحِبَ الشَّرِ صحابہ رسول پاک کی تقلید کرتے تھے ہم پہلے اس لفظ کو کہتے ہیں اور ڈرتے تھے اس لئے کہ ہمارے اکابرین نے اس کو نہیں لکھا ہے علماء دیوند کی کتابوں میں اس کو نہیں لکھا ہے کہ صحابہ کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے امام ابو نفع سے جو پہلے ایک دوسرے کہ ان کو مقلد کہا جائے یا نہ کہا جائے محمد الرسول اللہ کا مقلد ان کو کہا جائے یا نہ کہا جائے میں بھی ڈرتا تھا کیونکہ ہمارے اکابرین نے نہیں لکھا ہے مولی عبد الرشید بھی ڈرتے تھے جو میڑے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں بیسیوں عبارتیں آپ کو ایسے دکھائیں گے اللہ میں ابن تیمی رحمت اللہ علی جو آپ کا اببہ لگتا ہے اس نے بھی لکھ دیا ہے کہ تقلید الرسول ہے جیسے کہ صحابہ رسول کی تقلید کرتے تھے بات ختم ہو گئی اب تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید جہالت ہے اس میں جہالت ہوتی ہے اب آپ کی مرضی ہے صحابہ کو جاہل کہو آپ کے لوگوں نے کہا ہے آپ کی مرضی ہے ان کو جاہل کہہ دو وہ آپ کا مسئلہ ہوگا ہم نہیں کہوں جس کی تقلید امام صاحب میں سے پہلے کی جاتی تھی آپ اس شخصیت کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہم ان کی تقلید کرتے ایک ابو حنیفہ نہیں خدا کی قسم کروڑوں ابی حنیفہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہے لیکن اب آپ جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں ابو حنیفہ کے جوتے کے برابر مرد کس باغ کے مولی ہو کیا کہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی تقلید نہیں کرتے آپ کیوں ان تقلید نہیں کریں گے خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کروڑوں ابو حنیفہ ایک صحابی کے جوتے کے برابر نہیں لیکن تمہارے آبا و اجداد چاہے نظیر حسین ہو دعوت غز نبی ہو سنا اللہ عمر تصریح ہو کوئی بھی بلا ہو کوئی بھی بلا ہو آپ کے جتنے کروڑوں غیر مکلد کو ابو حنیفہ کے جوتیوں پر قربان کر دیں گرفر کے مراتب نکنی زندی کے نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد مجھے میرا استاذ سلیم اللہ کہہ دے کہ تو غلط ہو وہ کہہ سکتا ہے مجھے لیکن آپ چھولے بیچ رہے آپ کو کیا آگ پہنچتا یہ مراتب ہے چھولے بیچنے والا آدمی مجھے یہ نہیں کہے گا یہ ہو گیا جی غائبانِ نمازِ جنازے کے بارے میں کچھ وضاعت فرمائے آپ کے غیر مکلدین نے خود لکھا ہے کہ نجاشی کے جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا مجد کا سامنے ہونا ضروری ہے اس لیے یہ موجزہ نبی کے ساتھ خصوصیت ہے میرے لئے اور آپ کے لئے نہیں ہے آپ کے اکابلین نے خود اس کو لکھا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ قبر میں حیات حق ہے تو پھر ان نقلات اسم الموتاں کی بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سننے میں آیا کہ آپ نے نہیں دنوں میں کسی ملک غیر مکلدیہ کے بڑے مناظرے کے لئے گئے تھے وضاعت فرمائے یہ مولی عبد الرشید صاحب وضاعت فرمائیں گے برحال ہم گئے لیکن غیر مکلد صاحب ملا نہیں ہمیں جگہ پہ دعا کریں بھی حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے مفتی محمد شفی صاحب تخلید اسلام کب سے شروع ہوا کیا مذائب عربہ میں کوئی کیا کہتے ہیں جنتی ہے تخلید اسلام کب سے شروع ہوا میرے بھائی جان بات ذرا سمجھ لینا تخلید ابتداہی سے ہے لیکن اس کی تدوین اور یہ حیت جو ہے اس کی تدوین اور یہ حیت یہ ہے محربہ سے شروع ہی چیز پہلے ہی سے ہے دیکھو منظور کب سے ہے آپ لوگ تو بالکل خاموش ہیں بات ختم ہوگی دعا میں شریک ہو جا مفتی صاحب دعا کریں گے منظور کب سے ہے میں الحمدللہ چالیس سال پہلے سے ہوں لیکن میرا ظہور آپ کے سامنے آج ہوا ہے میرے بھائی قرآن پاک لوگ پہلے سے پڑھتے تھے لیکن الحمدو پر پیش لکھا ہوا نہیں تھا الحمدو کے حلف پر اور حمزے پر زبر لگا ہوا نہیں تھا پڑھتے اسی طریقہ پر تھے لیکن اس کا ظہور حجاج بن یوسف نے کر دیا اس کو یہ ترکیب دی اس کو جمع اس طریقہ پر کر دیا تخلید ابتداہی سے اس کی تدوین ہے کیا مذہب عربہ میں سے کوئی جنتی ہے یعنی بخشا گیا ہے سارے جنتی ہیں آپ اپنے خیر منا دیں جبکہ صحابہ کرام غیر مقلد سب اللہ تعالی راضی رہے ہیں اور جنتی کوئی صحابہ غیر مقلد نہیں ہے میں نے ارز کیا آپ کے ابن تہمین ہیں ابن قیم نے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کو بھی آپ اپنے طرف کھیجتے ہیں ان سب نے لکھا کہ صحابہ مقلد تھے صحابہ کو غیر مقلد کہنا اپنی ایمان کے خیر منا دو اپنے مسئلہ کے حکام جب میں کوئی دلیل قرآن حدیث سے پیش کریں میں نے تو دلیل تو پیش کر دیا پتہ نہیں آپ کی در سوئی ہوئی تھے کوئی ایک مسئلہ تو بتا دو پھر دلائل کو دیکھ لو المحند میں ہے کہ حضور کی حیات دنوی ہے جبکہ مولانا غلام اللہ مولانا حسین علی مولانا طاہر پنشبیری طیب اور دیگر اشاعت توحید و سنت اسے حیات برزخی کے قائلے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے بادرہ سمجھ لینا کہ حیات دنوی جو حضرات کہتے ہیں وہ بئی مانا کہ باقی شہداء کے مقابلے میں آپ کی حیات صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور اکمل ہے اس لیے ہمارے اکابرین المحند اور المفند کے اندر دونوں عبارتیں وَعَلَمْ أَنَّ حَيَاتُ صلی اللہ علیہ وسلم دنویتن لابرزخیتن یہ اس کے کمال کے پیش نظر آپ کیا سمجھیں گے یہ استعارات ہوتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زہدن اسدن اور دوسرا کہتا ہوں زہدن کل اسدیں زہد شیر ہے دوسرا یہ ہے کہ شیر کی طرح ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ایک میں مبالغہ ہے مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ مولانا پنشمیری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے منکر نہیں ہے البتہ کیفیت جو کیفیت عام طور پر بیان کی جاتی ہے اس کیفیت میں اختلاف ہے باقی اس پر الحمدللہ اتفاق ہے باقی اس پر آپ ہم سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں ہمارے علماء کا مسئلہ یہی ہے بلکہ اس پر الحمدللہ اجمع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے اور بتا دو کوئی سوالہ